کلمہ توحید کیا ہے ابن عبیل عز جن کے مشہور کتاب توحید کے بارے میں ہے شرح العقیدتی تحاویہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے اور اسی کلمہ کی طرف تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو بلائے اس کلمہ کی فضیلت کیا ہے پہلے وہ میں بیان کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت بیان کروں گا پہلے ترمیزی کتاب الایمان کی ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں روایت اس طرح ہے وان عبداللہ ابن ابن عمر بن العاصر رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ تعالی سیخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القیامة فينشر عليه تسعتا وتسعین سجلا كل سجل مثل مد البصری ثم يقول اتنکر من هذا الشیئ اظلمك كتبت الحافظون يقول لا يا رب فيقول افلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلا ان لکا عندنا حسن وانه لا ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول ما هذه البطاقة ما هذه السجلات فيقول فانه لا ظلم عليك فاتوزع السجلات في كفة ولا الہ الا اللہ في كفة فتاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يسقل ما اسم اللہ الشیخ رواح الترمزی في كتاب الیمان حضرت امام ترمزی سجلس کو كتاب الیمان ملائے ہیں حضرت عبداللہ بن عمار بن عاصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے امتیوں میں سے ایک شخص کو کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے نجات دے گا پہلے کیا کرے گا فَيَنْشُرُوا عَلَيْهِ تِسْعَاتَوْمَوَا تِسْعِينَ سِجِجِلًا ان میں سے کسی بھی چیز کا تو انکار کرتا ہے اَزْعَلَمَكَ كَتَبَتَ الْحَافِزُونَ میں نے جن فرشتوں کو تیرے عامال لکھنے پر مقرر کیا تھا کیا انہوں نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے غالب نے تو کہا ہے کہ اے فرشتوں میری محشر میں حمایت کرنا زندگی بھر تمہیں کاندھوں پر بٹھا رکھا ہے قیامت کے دن کوئی فرشتہ کسی کے حمایت نہیں کرے گا یہ ایک شاعرانہ تخیل ہے شاعرانہ تصہور ہے غالب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لکھنے والوں نے اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا ہو کوئی گواہ دھوڑی تھا اللہ وہی پوچھے گا از ظلمہ کا قطبت الحافظون میں نے تیرے نام عامال جو تیرے سامنے رکھ دیئے ہیں اس کے اندر جو جو تیرے عامال لکھے ہوئے ہیں کیا لکھنے والوں نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے وہ یہ کہے گا نہیں ہے میرے رب جو کچھ لکھا ہے بلکل صحیح لکھا ہے پھر اللہ پوچھے گا کیا کوئی عذر معذرت بھی ہے فیقو اللہ یا رب نہیں ہے میرے رب مجھے کوئی معذرت نہیں کرنی ہے جو کچھ لکھا ہے بلکل صحیح لکھا ہے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اللہ فرمائے گا تیرے پاس کچھ ہے اس کے علاوہ کہے گا اللہ تبارک تعالی مجھے معلوم نہیں اللہ فرمائے گا آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اور پھر اللہ تبارک تعالی ایک بطاقہ نکالے گا کارڈ نکالے گا اس کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہوا پھر اللہ فرمائے گا کہ یہ کارڈ لے جا میزان عمل کے اوپر رکھ تو بندہ اس کارڈ کو دیکھ کر کے کہے گا کہ اے اللہ یہ ننہ نوے دفتر ایک طرف ہیں یہ کارڈ ان ننہ نوے دفتروں کے مقابلے میں کیا حقیقت رکھتا ہے اللہ فرمائے گا وزن تو کر چل وزن کر احضر وزنک وزن تو کر تمام کی تمام فائلیں اور دفاتر ایک پلڈے میں رکھ دیا جائیں گے اور دوسرے پلڈے کے اندر وہ کارڈ رکھ دیا جائے گا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پلڈے کے اندر وہ کارڈ رکھا ہوا ہوگا وہ تو جھک جائے گا اور جن پلڈے کے جس پلڈے کے اندر وہ دفاتر رکھے ہوئے ہوں گے اوپر لاحلکہ ہو جائے گا اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا فلا يسقل ما اسم اللہ الشیعون اللہ تبارک و تعالی کے نام کے اوپر کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی آدمی کے گناہ ایک طرف لیکن اللہ تبارک و تعالی کا نام ایک طرف اللہ کے نام پر یہ چیزیں بھاری نہیں ہو سکتی اللہ کا نام بھی بھاری رہے ہیں یہ حدیث لا الہ الا اللہ اور کلم توحید کی فضیلت کو بیان کرتی ہے اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہے جی چاہتا ہے ایک اور روایت جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الانبیاء کے اندر لائیں وہ روایت بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں روایت اس طرح ہے وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا قَالْ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَا وَرُوحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالْنَّارُ حَقٌّ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ رواح البخاری فی کتاب الانبیاء حضرت عباد ابن سامد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاید فرمایا جس آدمی نے یہ گواہی دی کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ بھی گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں اور اس کا وہ کلمہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مریم کے رحم میں ڈلوا دیا تھا اور جنت حق ہے آگ حق ہے جہنم حق ہے تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا چاہے جیسا اس کا عمل رہا ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس کلمے کے اوپر ڈپنڈ ہو جائے اور نیک آمال کرنا چھوڑ دے کہ اب یہ کلمہ پڑھ لینا ہی ہمارے لیے کافی ہے اور یہ کلمہ ہمارے لیے جنت میں دخول کا باعث ہے کسی عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ایک بھیانت تصور ہے اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے جیسا کہ ابھی میں واضح کروں گا یہ دوسری حدیث بھی کلمے کی فضیلت پر ایک واضح دلیل ہے جی چاہتا ہے ایک اور حدیث بخاری رحمت اللہ لے کتاب الرقاق ملا ہے ربی حضرت ابو حریرہ ہے روایت اس طرح ہے وآن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال قلتو یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعت کا یوم القیامہ فقال لقزننت یا آبا حریرہ اللہ يسألنی ان هذا الحدیث احد اول من کا لما رأیتو من حرس لما رأیتو من حرس کا حدیث اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه رواح البخاری فی کتاب الرقاق